جو ایتھیسٹ ہے وہ دین پہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اچھے کام کے لیے لالج دیتا ہے اور برے کام کے لیے دراتا ہے اور دھمکاتا ہے تو اس طرح ان کو کیسے جواب دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام کے لیے لالج نہیں کرتے کرتے ہیں یہ تو ایک انسانی جو فطرت ہے اس کو رکھتے ہوئے نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ریوارڈ بھی ہے اور ایسا نیک کام کرتے ہیں جو اچھے کام کرنے والے ہوں آپ کے بہت سارے یہاں حکومتیں بھی چیریٹی کے کام کر رہی ہیں نیک کام کر رہی ہیں ان کو سیٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو بڑا بڑا ان کی تعریفیں کی جاتی ہیں کی جاتی ہیں تو یہ تو انسانی فطرت ہے نفسیات ہے سائیکی ہے انسان کی کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو وہ خوش ہو کے کام کرتا ہے یہ تو ایک مثال دی گئی ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے تو یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے یہ اس کا فضل ہے لیکن اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ کچھ نہیں بھی دے گا اور نیکیوں کے بعد بھی جہنم میں ڈال دے گا تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی خاطر کام کریں اور اس کی پروانہ کریں کہ جنت ملے گی دوزخ ملے گی اللہ کو راضی کرنا اصل چیز ہے ٹھیک تو یہ تو یہ سوچ ایک مومن جب اس میار پہ پہنچتا ہے تو اس کی یہ سوچ ہوتی ہے لیکن جب اس میار پہ ایک مومن نہیں پہنچتا تو اس کو اس کو اس کو ترغیب دلانے کے لیے اس کو تھوڑا سا اٹریکشن کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات بھی رکھیے مذہب کی دریئے سے کہ دیکھو تم نیب کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرو گے اور اس کا بدلہ بھی تمہیں مل رہے گا ہاں تو پھر منجابی میں کہتے ہیں دو دو بھی اور چوپڑیاں بھی ہو جائیں گی کہ دو دو روٹیاں بھی مل جائیں گی اور اس پر گھی بھی لگا ہوگا یہ تو ایک ہے باقی اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو یہاں بھی آپ سزا دیتے ہیں ملکی قانون سزا نہیں دیتا سوال ہے ہر چور اگر چوری کرنے سے ڈرتا ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ میں سزا ملے گی ٹھیک ہے اس لیے ڈرتا ہے نا اس کو پتا ہو میں یہ سزا نہیں ملے گی تو بہت سارے لوگ چور بن جائیں جائیں کسی کی جیب سے پیسے نکالے اس سے نکالے کون محنت کرے کون کمائے اللہ تعالیٰ نے تو انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہو یہ بتایا سزا بھی ہے اور ریوارڈ بھی ہے جزا بھی ہے ٹھیک لیکن جو اللہ میں آر پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ سزا ملے گی یہ ہوتے کہ ہمارا اللہ کی سزا ہمارے راضی ہو جائے کیونکہ وہ محبت ہے دل کی ٹھیک ہے